اشوک اروڑا جی، ہمیں دنکوڑی جی، میں اور سب ساتھی آج ایک ایک ہسپتال میں گئے اور ہم نے چھتیس ہسپتال کور کیے دی اس کے ساتھ ساتھ سوڈیم ہائپوکلورائی کا سولوشن بھی سب بڑے ہسپتالوں میں ہم نے دیا ہمارا یہ نردہ بھی ہے کہ ہمارے پترکار مطر جو کورونا وارئیرز ہیں پولیس کے ہمارے سپاہی اور عدیقاری جو کورونا وارئیر ہیں وہاں تک بھی این پچا ملے ماسک پہنچا پائیں اور ہم نے ہر تھانے کے اندر ابھی جائیں گے اور این پچا ملے ماسک ہم ابھی پہنچا کر آئیں گے کوروکشیتر جلے میں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا چہوان، اسماعیلہ بار، شاہباد، بابین، لہڈوہ اور آج کوروکشیتر یہ چھے کے چھے شہر ہم نے کور کر لیے اس سے پہلے کیتل میں کیتل شہر اس کے ساتھ ساتھ سیون، گولا چیکا، دھان، پندری اور کلائے یہ بھی ہم کور کر چکے اس کے بعد کل سے جین جلے میں دیں اسی پرکار سے سارے سرکاری ڈاکٹر، پرائیوٹ ڈاکٹر، ساہیوان، ہسپتہ پولیس کرنے، وہاں تک ہم اسی پرکار سے پہنچیں گے یہ کانگریس کے ساتھیوں کا ایک سنکلپ ہے جو ہم سب نے لیا ہے اور ہم اس کا پریانون کر رہے ہیں نر سیوہ ہی نرائن سیوہ ہے اور اسی لئے ہم اس یقی میں لگیں گے اور آج اس موقع پر میں ایک الگ بات اور کہہ رہا جانا بھارتی جنتہ پارٹی ہندوستان کی سب سے امیر پارٹی ہے سیکڑوں ہزاروں کروڑ روپیا دان کے طور پر چندے کے طور پر بھارتی جنتہ پارٹی ہر سال دیش اور ہریانہ میں اکٹھا کرتی ہے ہریانہ کی کھٹر سرکار نے تو مکہ منتری کوش کے اندر لگ بک دو سو کروڑ روپیا جبرن وصولی سے اکٹھا کیا ہے یہ وصولی کی ہے کرمچاریوں کی تنخواہ کا دس پرتیشت سے لے کر اور تیس پرتیشت تک کٹ کر آپ جا کر ہریانہ کے ڈاکٹروں سے پوچھئے نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف سے پوچھئے پولس کے کرمیوں سے پوچھئے کلاس فورک کے ہمارے صفائی کرمچاریوں سے پوچھئے بجلی اور پانی کے سٹاف سے پوچھئے یہ کورونا وارئرز ہیں ان کورونا وارئرز کی تنخواہ سے بھی ان سے بغیر کسی عنومتی اور رائے کے کھٹر صاحب نے دس پرتیشت سے تیس پرتیشت تک پیسہ کٹ لیا اسی پرکار سے موڈی جی نے پی این کیئر فنڈ کے نام پر بیس ہزار کروڑ روپیا دلی میں اکٹھا کر لیا کیا کھٹر صاحب ہریانہ کو بتائیں گے کہ وہ دو سو کروڑ روپیا گیا کہاں اس کا استعمال ہوا کیسے یہ سرکار کا پیسہ نہیں یہ ہریانہ کے کرمچاریوں دیوکپتیوں جنتہ دکانداروں کسانوں کا پیسہ ہے اس کا بھاقائدہ ویب سائٹ بنا کر کتنا پیسہ کس سے آیا اور کتنا پیسہ کہاں گیا آدھرنیہ منورلہ کھٹر صاحب کو اس کا حساب دینا چاہیے تھا اور آج بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسط گن ویدھائیت گن منتری گن پورے ہریانہ میں کہاں ہیں اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھیں اگر کوئی کہے کہ میں اب چیک دوں گا تو فوراں وہ پرکٹ ہو جائیں گے اپنے بلوں سے باہر آ کر پرنتو کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے دل کے طور پر جمعیواری نہیں تھی ججپپا کی جمعیواری نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر جن سیوہ کا یہ کارے کرتے ہیں پر کھٹر صاحب نے تو پرواسی مزدوروں کو گھر واپسی کا شلک بھی مفت نہیں کیا کانگریس پارٹی نے کماری شیل جا جی کے مادیم سے 42 لاکھ روپیا کھٹر صاحب کے پاس پرواسی مزدوروں کی گھر واپسی کی ٹکٹ کا جمع کروایا کیا بھارتی جنتہ پارٹی بتائے گی کہ انہوں نے یہ سارا شلک وہن کیوں نہیں کیا جیسا پنجاب نے کیا راجستان نے کیا مہاراشتر نے کیا چتیسگڑ نے کیا کوڈی چہری نے کیا امید ہے کہ اب بھی دیر نہیں ہوئی کھٹر صاحب آج بھی اپنے کارے کرتاؤں نیکاؤں منتریوں ویدائکوں سانسدوں کو پریریت کریے کہ وہ کانگریس کی اس جن سیوہ کی مہین کا انوسران کرے کھٹر صاحب نے ایک روپیہ دس پیسے لیٹر ڈیزل پر ہتیرک ٹیکس لگا دیا ایک روپیہ لیٹر پیٹرول پر ہتیرک ٹیکس لگا دیا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبان اللہ مودی جی نے اس کے بعد سولہ روپیہ پرتی لیٹر پیٹرول پر ٹیکس لگایا اور تیرہ روپیہ پرتی لیٹر پیٹرول پر لگا دیا ڈیزل اور پیٹرول پر دو پرتیشت جہاں کانگریس نے ٹیکس نکھ کیا تھا انہوں نے تو سبجی بیچنے والے فل بیچنے والے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا ایک دو پرتیشت سبجی منڈیوں اور فل منڈیوں کے اوپر بھی فول منڈیوں کے اوپر بھی ٹیکس جڑ دیا جو یادہ یاد کے سادن ہے ہریانہ روڈ پیس کی بسیں پندرہ پیسہ پرتی کلومیٹر اس پہ جڑ دیا اور اب تو کرکشیتر سے کیتھل یا نروانہ یا بلی جانے کے لیے اب تو ایک منمم راشی بھی لگا دی ایک طرف لوگوں پر کورونا کی مار دوسری طرف آرثک سنکٹ کی مار اور پیسری طرف موڈی اور کھٹر سرکاروں کے ٹیکسوں کی مار جنتہ کا کر رہے ہیں بندہ دار کہاں جنتہ جائے سرکار یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا پرندو اس کا کوئی جواب نہیں سچ یہ ہے کہ پرجا تانترک پڑھالی ہریانہ میں ختم ہو چکی ہے پچھلے پانچ ساڑھے پانچ مہینے میں جس پرکار سے کھٹر سرکار نے اپنا جنادھار کھویا ہے وہ ہے پرچاشت ہے جس پرکار سے کھٹر سرکار نے ہر ورک پر حملہ کیا ہے وہ چونکانے والا ہے وہ چھوٹا چھوٹا دکاندار ہو جو پچاس دن تک دکان بند کرے بیٹھا رہا اور آج بھی اسے اور ڈیون کے چکر میں ڈندوں سے پیٹ رہے ہیں وہ چھوٹا چھوٹا ویبسائی ہو چاہے وہ کرکشیتر کیتھل کا چاول امبالا کا سائٹٹیفک انسٹرومنٹ ادھوگ ہو یمنا نگر کا اور جگادری کا برطن اور پلائی ووڈ ادھوگ ہو پانی پت کا ہینڈلوم ادھوگ ہو یہ سارے کے سارے پٹے پڑے کرنطو کھٹر سرکار نے کیا ایک خوٹی کوڑی کی مدد کی جیسے کسان کو پرتاڑیت کیا گیا اس کی گہوں اور سرسوں تین تین بار بارش اور رولہ برشتری کی مار یہ باوزون بھیگتی رہی چودہ روپیہ باسٹ پیسے پرتی کیونٹل نیونتم سمرتن ملے سے کٹ لیے یہ کہہ کر کہ کہیں چمک نہیں ہے اور کہیں نمی کی مانکرہ آدھک ہے جس پرکار سے آڑتی ویپاری اور مزدور کے گٹ بندن کو توڑنے کا شڑیانتر کیا گیا یہ اپنے آپ میں ایسا شاید ہریانہ میں کسی سرکار نے نہیں کیا دینیوں کی کوئی قیمت نہیں جنتہ کی کوئی قیمت نہیں ایوال مکہ منتری اور آپسر شاہی یہ دو لوگ اس سرکار پر ہاوی ہیں شراب بھوٹالے کی جانچ پر آدھڑی مکہ منتری شریمانورلال گھٹر صاحب نے جان بوجھ کر چپی ساتھ رکھی ہے ایسا لگتا ہے کہ شراب مافیا کے تار افسر شاہی میں بیٹھے بڑے بڑے لوگوں اور راجنیتی گلیاروں کے اوپر تک جڑے ہوئے ہیں اسی لیے شراب مافیا کانڈ کی جانچ نہیں ہو رہی لوگ ڈاؤن میں جس پرکار سے سیٹڑو کروڑ روپیا کی شراب نظائز بکی آج تک کوئی دوشی نہیں پایا گیا خٹر صاحب جان بوجھ کر شراب مافیا کانڈ کو اتی ہو جانچ کی بجائے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم اور سپیشل انکوائری ٹیم کے پچڑے میں اُلجھا رہے ہیں مکہ ونطری کبھی فائل کا فوٹبال بنا ایل آر کو بھیج دیتے ہیں اور کبھی فائل کا فوٹبال بنا اسے ایڈوکیٹ جرنل کو بھیج دیتے ہیں پورا دیش کانون جانتا ہے کہ کریمنل پروسیجر پورڈ میں کیونسٹیگیشن ٹیم کا ہی گھٹن کیا جا سکتا ہے سپیشل انکوائری ٹیم کا نہیں پھر ایس آئی ٹی کو بھنگ کر ایس ای ٹی کیوں بنائی گئی تاکہ لیپ اپ ہوتی کی جا سکے اور شراب مافیا جو ہے وہ بچ پائے